بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لأمری و اخلو الاقتتاں باللسان یفقہ قولی اللہم آرین الحق حق و رزقنا تباعا و آرین البعات و لا باطلہ و رزقنا اجتنابا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا وزدنا علما آمین آمین یا رب العالمین آج کا جو ٹاپک ہے وہاں بریکنگ دے بیریئرز کچھ ہماری زندگی میں بیریئرز ہوتے ہیں جن بیریئرز نے ہماری زندگی کو روک کے رکھا ہوتا ہے تو اچیو وٹو اچیو وٹو اچیو تو گو تو آر لیمٹس پوش آر لیمٹس اور ہمارے جو اپنا ایک سیل فیشوارتہ نے ہر انسانوں قولیٹیز دیوئی ہیں ان کو بندہ یوز کر کے دنیا کی کمیابی بھی حاصل کرے اور آخرت کی بھی حاصل کرے بیریئرز جو کہ ہمیں روکتے ہیں اپنے فل پوٹینچل پہ پہنچنے میں اس سے پہلے کہ میں ان بریئرز پہ بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب ڈیفرنٹ جو پونڈ ویب سائٹس تھیں وہ سبسکرپشنز مانگتی تھیں تو آپ کو ایمیلز بھیجھ ستے تو اس میں کانٹینٹ کے ساتھ تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو دوست کہتے ہیں زبردست ہو گیا ہے تو کہاں سے لاتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے پیڈ سبسکرپشن لیوی ہے تو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ہر ویکلی سن کر دیا کروں گا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دی اس کو اس سونے سی ریسیوڈ دو ویڈیوز فرم دی ایڈ ویب سائٹ اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ایمیل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجو اور ایمیلز کٹھے کے اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیوڈ میں ان کو بھیج دے کروں دن گزرتے گئے لوگ کہتے ہیں تو چیت ہے اور بڑا انجوائی کریں اور یہ تو وہ اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی لوگ بڑے دکھ ہوئے مطلب سے دوست بڑے دکھی ہوئے مشایخ کو بولا کہ فلا کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا گیا اس کو دفنا دیا گیا اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکا تھا اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بیجے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹی سکیجل پر لگائے باتا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کامپ کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس گئے کہ شیخ جو ہمارا دوست مر گیا فوت ہو گیا ہے وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کوئی سی سوفیڈیویلیپر کے پاس جاؤ کسی ہیکر کے پاس جاؤ کہ وہ کچھ کریں وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویگ پھر اگلے ویگ پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیکارٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو وہ بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گیا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نا جب زورے چالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نا کوئی اچھی چیز دیکھی سونگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنک اس کی ویڈیوز یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چکر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے اس کا even if I'm sleeping وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے even if I'm dead وہ دیکھ رہے ہیں گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for آج کل کی جتنی بری چیزیں گناہوں کی چیزیں ہم لوگ کس طرح سے ایسی ویڈ کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھے جا رہے ہیں فریشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جیسی ویڈیوز سے تو ہر وقت تھی خریشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے facebook پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں انہاں ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑی اور میں سے پچاس نے بھی عمل کیا ہے اس پہ سبحاناللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صریح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے اور اس میں اس کا جو 21st century کا is destroying the ummah اور میں پہ کوئی stats بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ummah کو destroy کر رہے ہیں before i begin the more you know the more you grow the more you know about this fitna this evil the more you grow and resisting this evil تو اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے انسان اگر آنکھے بند کر کے بیٹھے رہنے کہ نہیں اتنا بڑا issue نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے ہر بندہ کر رہے کوئی issue نہیں ہے تو کیا ہوتا ultimately وہ بندہ اس کے انٹینسیسی نہیں سمجھ پاتا so we'll know about this fitna more انشاء اللہ تلہ so that we can grow in resisting the fitna ourselves اور پھر ہمارے جو پیرز میں جو کلیگز میں لوگ سفر کریں انشاء اللہ so first talk about addictions addictions کی definition کی ایک 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 اول دائے گا اردو میں addiction کسی چیز کے بولتے ہیں کسی چیز کی عادت پڑھ جانا اچھا اور external influence پہ ٹکے نا ٹھیک ہے اور وہ اچھا چاہ کی بھی چھوڑنا سکے this is the most closer definition craving for something you don't need کسی ایسی چیز کو crave کرنا اس کو چاہنا پسند کرنا اس کے پاس جانا جو ہمیں بالکل نہیں چاہیے this is addiction habits or addiction are fark ہوتا ہے addiction is craving for something which is may be harmful or maybe you don't need it but you are craving for it ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ چیز بھی یاد رکھا addictions کے حوالے سے ایک principal ہے کہ addictions جس بندے کو کسی addition لگ جاتی ہے نا it remains in the brain forever لیکن ہم اس کو weak کر سکتے ہیں وہ ذہن میں تو رہتی ہے لیکن اس کو weak کیا جا سکتا ہے یا positive habits کو اتنا strong بندہ کر لے کہ وہ چیز ultimately weak ہو جائے اور انسان positive زندگی گزارے یا بری چیزوں کو weak کیا جائے اتنا weak کیا جائے وہ بالکل ہمارے ذہن میں subconscious سے بھی پیچھے ہٹ جائے اور positive habits کو اتنا strong کیا جائے کہ انسان negative habits صرف جائے ایک چیز آپ سے بوچھتا ہوں کہ ایک بندہ دن میں ایک سگر پیتا ہے اور ایک بندہ دن میں سو سگر پیتا ہے ان میں سے کون سا بندہ ایڈکٹیڈ ہے دونوں ایڈکٹیڈ ہے بوٹ ایڈکٹیڈ ایڈکٹی یہ بندہ ایک سگر ایڈکٹی ہے اور دوسرا بندہ سو سگر سا ایڈکٹ ہے اور habits اور ایڈکشن میں کیا فرکتا ہے habit جو چیز کم انٹینسٹی کیا جو بری نور آدھت ہے ایڈکٹی فوری فرزمپل فرزمپل آپ صبح جو برش کرتے ہیں ہم جب صبح آٹھتے ہیں واشنوم گئے ہم لازمی پیس لگا کرنے شروع گئے کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ ایمرجنسی میں اٹھیں آپ کو بھول گیا اور آپ گاڑی میں نکلے اور آپ راستے میں آفس جا رہے تو آپ کو یاد آیا کہ اوہ برش کرنے بھول گیا تھا کیا واپس بڑھیں گے واشنوم جا کے برش کریں گے نہیں حیب ٹھیک ہے لیس گزار ہو جائے گا لیکن اگر آپ موبائل بھول جائے اپنا گھر میں آپ آفس انگل پڑھیں پڑھیں سارا دن ہم گزار لیکن ایڈیکشن وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کریو گھ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے بھول رہے نہیں سکتے ہے without brushing your teeth آپ ایک دن گزار لیں گے لیکن جو چیز جس کے آپ ایڈیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بہر دن گزار مشکل ہو جائے گا ایک بری آجت بننے میں بڑا آسانی سے بن جاتی ہے لیکن اس کو چھوڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے it's hard to live with ٹھیک ہے اس طرح سے آج بارہ ٹوپک ہے پونل گروفی ہے ایڈیکشن کے باز ہم اس چیز پر فوکس کریں گے انشاءالا پون کی جو ایڈیکشن ہے وٹ اس پون بیدیو کی اس کی سو 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 چاہتی اس می ویڈیو بیو سکتی ہم ایس می ایس می رائیتنگ بھی سکتی ہے ویڈیو پانڈ سے زیادہ دینجرس ریٹن پانڈگریفی ہے اس کی وجہ پتے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو میں تو you're just looking at it ریٹنگ جو ہے نا اس میں you are imagining you are imagining yourself in that position you are the director you are the hero that is why it is so deep as an addiction so چاہے ریٹن فارم میں ہو چاہے آرڈیو فارم میں ہو چاہے ویڈیو فارم میں ہو یہ سب کو ہمنا ایک ہی کیاڈی گریپ ڈالتے ہیں which is اس کے میں کچھ آپ کو نا سٹاڈے سے بزاتا ہوں آپ کو پتا ہے دنیا کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے کون بتائے گا سیبن بلین صرف ایک ویب سائٹ پہ پونٹ کی ایک ویب سائٹ پہ 2018 میں 33.5 بلین ویزٹس ہوئے ہیں 33.5 بلین ویزٹس بلین ویزٹس تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا انٹینس چیز ہے یہ ابھی بکر آکے بند رکھیں کہ نہیں ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں اچھ پہ اتنا عام نہیں ہے تو ہم بے وکوف ہوں گے پہ اسے طرح سے 81 ملین ڈیلی ایوریج ویزٹس ہوتے ہیں 81 ملین ڈیلی ویزٹس ہوتے ہیں ان رف سائٹس پہ ٹھیک ہے 25 بلین سرچز پر فارم ان دی پاسٹ ڈیلی ٹھیک ہے یہ دوزہ سترہ کی بات کرو میں دوزہ اٹھارہ انیس کی میں بات نہیں کر رہا یہ دوزہ سترہ کی بات کر رہا ہوں میں 50.000 سرچز پر منٹ پچاس ہزار لوگ دوزہ سترہ میں ہر منٹ میں یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں 800 سرچز آسکین 40.52.542 ویڈیو اپلوڈز ان ٹیو تھازن سیونٹین اٹھارہ میں تو بہت بڑھ گئی ہوگی اور انیس میں تو کہاں تک پہنچی ہوگی سکسٹی ایٹھ یئرز ورث آف کانٹینٹ اپلوڈڈ سکسٹی ایٹھ سال کا جو کانٹینٹ اپلوڈ کیا گیا تھا ایک اس ویب سائٹ پہ ایک بندہ بیٹھ کے سکسٹی ایٹھ یئرز بھی دیکھتے رہے ہیں وہ کانٹینٹ ختم نہیں ہوگا جو ایک سال میں ان ویب سائٹ سے اپلوڈ کیا گیا تھے 3732 اس کا جو کانٹیٹی ہے وہ مینشن نہیں ہے میرے پاس I think it's pentabyte or something maybe it's petabytes 3732 petabytes of information transferred which is enough to fill the memory of every iPhone on earth اتنی information اتنی چیزیں اپلوڈ کی جاری ہیں ویب سائٹ پہ یہ صرف میں آپ کو پچھلی ساری سال ہوگا نہیں کہہ رہا صرف 2017 میں صرف یہ ہوا ہے imagine 2018 میں کتنا ہوگا 90% of the youth are into this addiction and 70% of the females are into this addiction وہ exposed ہے اس addiction سے ٹھیک ہے 28258 users are watching pornography every second every second every second ٹھیک ہے regularly visit porn sites 640 million خیرسی بہت ساری وہ ہے وہ not going to detail porn is like a buffet آپ کبھی بوفے پہ گئے ہونا کھانا کتنا پڑا ہوتا ہے دل جاتا بندہ ہر چیز کھا جائے اور ساری چیز لے لے لیکن آپ ڈالتے اپنی پیٹس بھر کے ہیں لیکن آدھا کھایا کچھ کھایا دو پیٹس کھائیں دل تو چاہ رہا ہے کہ میں نے وہ بھی کھانا تھا تو وہ بھی کھانا تھا لیکن پیٹ جازت نہیں دے رہا آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں انسان کی porn is like same انسان جب ویب سائٹ پہ جاتا ہے اس بری حاجت پہ جاتا ہے what happens is اس کو اپن اپ کو سیکھری سیٹسفائی تو کر لے ٹیم پریلی لیکن اس کی آنکھیں بھوکی رہتی ہیں and he urges to give back to that sin again and again again and again اور وہ واپس جانا چیزتا ہے ہمیشہ سے اسی طرح سے ہم نے ریڈن پون کے بارے بات کر لے کہ it is very dangerous انسان اپنے آپ کو imagine کر رہا ہے اس میں and he is the director he is thinking about it every now and then this doesn't mean کہ ویڈیو جو کانٹنٹ ہے وہ فل دی اور ڈنجرس نہیں ہے it is لیکن ریٹن is far more dangerous because of in regards to addiction addiction میں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اچھے کچھ چیز پہ جان لیں کہ addiction کا اور ایمان کا آپس میں جو ہے نا ہم ایسے نہیں کہتا ہے کہ جس شخص جو شخص educated ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے depression کہ کوئی انسان depressed ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ although ایمان help کرتا ہے depression سے نکلنے میں لیکن اگر ایک انسان depressed ہے this doesn't mean کہ وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہے یا وہ شخص کافر ہوگی مسلمان ہی نہیں ہے اس میں اللہ پہ توقع نہیں ہے صرف ایک example ابو محجن السقفی ایک صحابی تھے بہت جیل و قدر صحابی تھے سعاد بن ابی وقاس کے دور میں جب سعاد بن وقاس قادسیہ کی جنگ کے امیر تھے اور he was the governor there یہ صحابی ان کو جکڑا وا تھا جیل میں کیوں because of of alcohol addiction یہ صحابی alcohol کو نہیں چھوڑ پا رہے تھے حالی he was a noble companion but he couldn't leave alcohol سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گورنر نے اپنے خود ہاتھوں زا کے باندھا ان کو کوڑے مارا جاتے تھے لیکن he couldn't leave his addiction تو ultimately کیا کیا ان لوگوں نے جا کے باندھ دی ان کو جیل میں اور کیا ہوا قادسیہ کی جنگ ہوئی مسلمانوں کا کفار کا مارکہ ہو رہا تھا اور یہ جیل میں تھے تو یہ شیر اشار پڑھنے شروع ہو گئے اور وہ شاہ ڈیٹیل نے اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہی میری لئے ذلت اور اسفائی کی بات ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں اور کفار کا مارکہ ہو رہا ہے اور میں یہاں جیل میں بند ہوں اور میں اس جہاد میں پاٹسپیٹ نہیں کر پا رہا تو سعاد میں نے ابھی وقاس کے جو بیوی تھی وہاں سے گزے نہیں تھی تو انہوں نے اپو مہجنہ سقفی کے اشار سنے تو ان کو ترس آگیا انہوں نے کہا کیا کہتے ہو تم کہتے ہیں میں اللہ کا قسم کھاتا ہوں آپ میرے ہاتھ کھولے ہاں سے میں جہاد کی مندان میں جاؤں گا اور جیسی ہی وہ جہاد ختم ہوگا اگر میں زندہ بچا تم واپس آکے اپنا آپ کو باندھ کے میں بیٹھ جاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اس کے زنجیرے کھولی اور صاحب نے موقع سے گھوڑا دیا اور بیٹل فیلڈ اور بیٹل فیلڈ میں ہی کورڈ ہیس فیس تاکہ مجھو کی پہچان نہ سکے اور ہی وہ ایوری ویئر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا جس کا چہرہ کورڈ تھا وہ ہر جگہ پہ پایا گیا اور اس نے اتنا کفار و قتل کیا اتنا بہترین لڑا کہ ہمیں لگا ہمیں شور ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہو چکے ہیں یہ اللہ کی مدد آ چکی ہے اور یہ انسان نہیں ہیسا تھا یہ فرشتے ہیں اتنا لڑے جہاں پہ جنگ شدید ہوتی تھی جہاں پہ مارکہ سب سے انٹینس ہوتا تھا وہاں پہ ابو مہجن پائی جاتے ہیں اور ہی وہ کورڈ صحابہ تھا ہی وہ اینجل کچھ اینجل زائیو ہیں جو کہ کفار و قتل کر رہے ہیں جا کے انہوں نے غائب ہو گیا اور اپنے آپ کو جا کے مان لیا سب سے انہوں نے صحابہ پر اسے بات کر رہے تھے تو کہ آج جنگ میں فرشتے نازل ہوئے ہیں and the angels were covering their faces and they fought with us تو صحابہ نے بھوکاس کی بیگم رن کو بتایا کہ there were not angels وہ کون تھا وہ ابو مہجن تھے جو شخص جہاد میں جس کی جو اللہ کی مجد سے ترہا لڑا ہو لیکن still he was an addict تو اس کا تعلق ایمان سوسترہ نہیں ہاں ایمان help لازمی کرتا ہے تقوی میں اور گناہوں سے بچنے میں لیکن ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ایک بندہ اگر addict ہے تو اس کو وہ ایمان ہی نہیں ہو اس میں addictions and ایمان are two different things یہ چیز جان لیں addiction is a disease جس کا کیور کاؤنسلنگ سے مختلف چیزوں سے ایمان بیسٹ کاؤنسلنگ بھی ہوتا ہے لیکن یہ چیز بھول جائے کہ جو شخص depression میں وہ ایمان ہی نہیں ہے اس میں یا جو چیز جو شخص زندگی میں مشکل میں time گزار رہے یا پریشان ہے یا ہم و خزن کا شکار ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے اب یاکوب علیہ السلام کو دیکھ لیں یوسف کے غم میں روتے رہے حتیٰ کہ وہ انہوں نے اپنے آنکھوں کی بینائی کھو دی سارے زندگی ان کو دکھ لگا رہے گیا تو کیا انہوں میں ایمان نہیں تھا تھا انہوں نے ایمان تو دیسار دو دیفرنٹھنگس انشاءاللہ ٹھیک ہے why پیپل who are سیکھلوجکلی دپیسٹ go to porn because دیونٹا ریلیف ultimately they want to relieve دیفی لیکھ افنیر جنگی انہوں نے سیلسف سو دی نید ایر جی that's why the go to maybe drugs maybe this چیز thinking کہ ہمیں سے انرجی ملے گی لیکن ultimative ایک ایسا دلدل میں vicious cycle میں گر جاتے ہیں جہاں پہ دپریشن تو پہلے تھا اور وہ مزید دپریشن ہو جاتے ہیں اور ایڈکشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سورہ مومنون میں دیکھ لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قَدْ اَفْلَا الْمُومِلُون اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاطِمْ خَاشِعُون فَلَا فَاگَئِ مُومِنِينَ کامیاب ہو گئے کون جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ love سے useless چیزوں سے دور رہتے ہیں جو لوگ زکاة کو ادا کرتے ہیں اور جو لوگ اللَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِ وِحَافِظُون وہ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور جو تائم میں غلام تھے جو کہ حلال تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ذکر کیا مختلف قوالٹیز کا ٹھیک ہے پھر ذکر کیا کہ جو لوگ فہش اور برائے سے بچتے ہیں اگر آپ انہوں اکاؤنٹ کریں تو اللہ تعالی نے پھر آخر میں دوبارہ کہا کہ جو لوگ نمازوں کی باتقائدگی سے عمل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے مالک بنیں گے سورہ مومنون کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو دفعہ نماز کا ذکر کیا ایک دفعہ زکاة کا ذکر کیا ایک دفعہ اللہ چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا اور تین دفعہ فہش چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا کہ ان چیزوں سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر انسان کو فلاح پانی ہے باہر باہر ذکر باہر باہر ذکر یہ فہش چیزوں سے برائی سے بچو بچو دو نوٹ گو انتو سنگی لود جو چیزوں سے بچو اسی طرح سے ایفیو ڈیزائر حرام اللہ بل ٹیک آوے حلاات سانگلو یہ شہر خوائل نے ہمیں سٹوری سنائی بچوز ایلانگ سٹوری بس ٹائم کب بہن ہم اس کو شاٹ کر لیتا ہوں وہ یہ کہ ایک شوہر تھا اس کی شوہر تھا اس کی شوہر مرد پرسن اپنی بی بی کے ساتھ اچھا ٹائم جاتا تھا لیکن الٹیمیٹلی وہ رات کو جب بی بی سو جائے تھی تو وہ لیٹ جاگتا تھا and because of this habit he was addicted to this filthy action poor addiction بے کم سو جائے تھی وہ جاگتا رہتا اور الٹیمیٹلی اس کو دیکھتے 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 اس میں الٹیمیٹلی مانسر بیشن کی habit بھی ڈیولپ ہو گئے اور وہ کرتے کرتے this doesn't stop anywhere انسان اسے مزید آگے step جانا چاہتا ہے and he was addicted to to prostitution اور اس وجہ سے شروع کہاں سے ہوئی تھی رات کو کے لیے ٹائم گزارنے سے لیکے وہ کسی سے اڈکٹ ہو گیا پونٹ کا اور الٹیمیٹلی وہ کہاں کہاں تک پونس گیا اور اس پانسٹیشن کی habit کی ویسے اس میو اور بی بی کی آپس میں ڈائیورٹس ہو گئی اور واپس میں ان کی طلاق ہو گئی and there are many cases there are many cases جب انسان اس چیز کو اچھی طرح استعمال نہیں کرتا نا اور اس پہ فضول ٹائم گزارت ہے بیٹھے رہتا ہے تو کچھ جیز وہ دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی emotions trigger کر جاتے ہیں اس کو جیز hit کرتی ہے کہ let's watch something else اور وہ الٹیمیٹلی اوپر جاتے ہیں one step ahead one step ahead اور کرتے کرتے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اور مختلف additions کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے کے سارے life تباہ برباد ہو جاتی ہے اور اسے جو lesson ہمیں کیا learn کیا he had something halal with him اپنی بیوی وہ اسے خواہشان پوری کر سکتا تھا جو کہ عجر کا وائز بھی ہے اور زندگی بے تری نہیں گزرتی لیکن اس نے کیا prefer کیا حلال کے اوپر حرام کو جب اس نے حرام کو prefer کیا تو اللہ تعالی نے اسے حلال بھی چھین لیا ہماری زندگیوں میں ہم جب حلال alternates ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم حلال چیزوں سے اپنی desires کو پورا کر سکتے ہیں تو حرام کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے حرام بھی چھین لیں گے تو بی بیئر آف گوئنگ تو حرام ونیو ہے حلال alternates اور اسلام میں نے جسے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا ہماری خواہشات کو مارنے کی قتل کرنے کی دبانی کوشش نہیں کرتا اسلام کہتے ہیں چینلائز کرو ان کو تمہیں پیار ہوتے ہیں محبت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر انسان کو ہوتا ہے اس کو چینلائز کرو رشتہ بھیجو ماں باب سے بات کرو نگاہ کرو شادی کر کے اس کو اچھا طریقے سے گزارو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ultimately because of our bad cultures and behaviors جو کہ ہمارے بن چکے ہیں ہم لوگ اس کو حرام میں گزارنا کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اس پہ ریسرچرز کی گئی ہیں پونڈ ایڈکشن پہ ریسرچرز جو جنرل ریسرچ کی ہے ریسرچرز they said کہ پونڈ کی جو ایڈکشن ہے نا it is more harmful than the addiction of cocaine and heroin اور پونڈ کی ایڈکشن سے انسان کے جو prefrontal cortex ہے نا جو پی ایڈکشن سے بولتے ہیں prefrontal cortex which is the ram of the brain جو کہ ساری تھوٹس کو پروسیس کرتا ہے ٹھیک ہے میموری کو سیف کرتا ہے ٹھیک ہے اور مختلف چیزوں اور جو ذہن میں میموری سیفت ہوتی ہے اس کو نکال لے گا کہ آگے انسان کو نیڈ بیسز پہ لے کے آتا ہے prefrontal cortex is destroyed because of this addiction اور ایک ریسرچ کی گئی جس میں دنیا کے پتہ نہیں غالباً اسی انہوں نے ایکاؤنٹ کیا تھا اسی ہیلدیسٹ بچے لیے گئے جن کی جن کی حیبٹس سیم ٹھیک ہے جن کو اچھی خوراک دی جا رہے تھی جن کو کوئی فیزیکل منٹل ڈیزیز نہیں تھی کوئی سیکلوجکل پرابلم نہیں تھا اور انہوں نے لیا اور ان میں سے جب پوچھا گیا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو پونٹ دیکھتے ہیں half of them they used to watch پونٹ تو جب دونوں کی انہوں نے ایکسوز کیے ایمریز کی اور سیڈی سکینز کی مختلف برینز کی اور سارا دونوں نے they found out جو بچے اس بری ہائیبٹ کے ایڈکٹ سے they were teenagers they were teenagers جو ایڈکٹ تھے اور جو دیکھا کرتے تھے ان کی جو نرس نے برین کی وہ مزید شرنگ ہوئی بھی تھی they were shrinked حالانکہ اور of the habits in both groups were same eating habits sleeping habits کوئی mental کوئی physical health problem کوئی کوئی کچھ بھی نہیں لیکن there was some portions of the brain including prefrontal context it was shrinked this is how badly this thing affects the brain اور میرے پاس ایک کیس بھی بہت سارا کیس آتے رہتے ہیں جس میں لڑکا آیا اس نکا کے تا بہی میں تو لیکن اس ایڈکشن کی وجہ سے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں پچھلے سالوں سے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے ہر دفعہ ارادہ کرتا ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہوں اور اس بار بار وجہ سے میرے اندر willpower ختم ہوگئی اب I don't believe in myself anymore میں disease نہیں لے پاتا میرے اندر self confidence مر چکی ہے اور اس چیز پہ کائل ہو گیا تھا کہ I can't do anything in life اس سے پڑھائی چھوڑ دی اس جوب کرنا چھوڑ دی اس کے والے سب کا بزنس تھا اس نے بزنس چھوڑ دیا وہ آفیس آکر بیٹھتا ہی تھا کہ I can't do anything in میں تو اپنے آپ کنٹرول نہیں کر رہا someone is controlling اور انسان کا self confidence جو کس کی بیسک چیز ہوتی ہے اور self esteem وہ ختم اور تباہ بے بات ہو جاتی ہے اس طرح سے let's talk about a bit of patience what is patience کون تگا what is patience سبر کیا ہے ڈیزائر کو overcome کرنا کسی بھی جیز پہ سبر کرنا سبر کرنا سبر کسی چیز پہ روک رکھنا آپ کو جی to wait more than usual exactly you were there I think تو to wait more than the usual ٹھیک ایک شخص تھا انترہ بن شداد عرب میں he was very brave figure تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے brave ہیں how do you control yourself اور اتنی emotional stability آپ میں کیسے آئی ہے تو اس نے کہا کہ اپنا موں کھولو اور اپنی انگلی اسے موں میں ڈالی اور کہا اپنی انگلی میرے موں میں ڈالو اور کہا کہ جدنی زور سے بائٹ کیسے تو کرو دونے نے جب انگلی موں میں ڈالی تو کہا اوکی وان دو تری گو دونے زور سے بائٹ کی وہ چیخ پڑا تو کہتا ہے کہ اس سے کہا کہ اوکی ویٹی مور دن یوزیل اگر تم نا چیخ پڑتا پڑتا اوکی ویٹی پڑتا سکریم اگر تم نا چیخ تے تم ایک سکنڈ بھی ویٹ کر جا دے نا تو میں چیخ پڑتا ہا چیخ ہا دی ریزل پیشن پیشن سن می سو ایس تو ویٹ لانگر دن یوزیل اگر ادکشن سی ریلیتید اگر ہم اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں جو کہ ہم بات کرتے ہیں ویٹ ایس مور دن یوزیل دن نا مور چاہا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس ایڈکشن میں ہے جو ایڈکشن سی بات کر رہا ہوں میں آج کھر کے بعد آخری دفعہ تھا آج دن پڑھ آج دو دن پڑھ آج دید لائن دے میں صرف چار دن ویٹ کر لوں صرف چار دن چاند دن بعد مجھے کھلیے جا دی ہے اور جب چوتے دن گزرے اپنا دوبارہ چار ٹارگٹ دو مور دیز دو مور دیز دو 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 دن رو دن رو مطی… پاہ دن مطی دیو مطی a jump which you need to fulfill your task but it doesn't stay longer جس طرح آپ کو ایک دھکا دیتی ہے جو چیز آپ کو consistently چلاتی ہے وہ discipline ہے motivation آئے گی اگلے دن you will be fighting yourself with no motivation at all بالکل پھوس لیکن motivation جب انسان کو ملے اگر وہ تب کچھ فیصلے کر لے اپنے لائف میں اور وہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے سکیجول بنا لے میبی اور میبی کچھ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کریں in that motivation level تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے وہ discipline نے میندین کر لیتا ہے and discipline is what doing the right thing whether you like it or not صحیح کام کرنا اگر آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے for example مجھے پسند ہے کہ میں اس ٹائم فجری بات سو جاؤ لیکن مجھے سمجھے آتی ہے کہ فجری بات سونا it's not right discipline مجھے کیا کرے گا doing thing which is right with persistence whether I like it or not یہ یاد رکھیں زندگی میں بہت سرے ٹائم آئے گا جس میں آپ کو آپ کو دل چاہے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے دل نہیں چاہا بلکل لیکن discipline کے تقاضی کیا ہوگا کہ آپ اسو کریں اور اگر آپ نے discipline مینٹین نہ کیا ہے لائف میں تو بعد میں کیا ہوگا ریگرائٹ ہوگا ایک بڑا اچھا quote ہے you have to suffer from one of two pains either the pain of discipline or the pain of regret the pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons اگر ہم لائف میں آپ کو آج جوانی میں discipline نہیں کریں گے اس دسپلن کا pain نہیں اٹھائیں گے تو جب کل بوڑے ہو جائیں گے اور ہمارے سکن جوہنا وہ لٹک رہی ہوگی اور بات سو فید ہوں گے اور آپ نے لائف کو دیکھیں گے تو ڈگریٹ ہو رہا ہوگا پھر ویڈیو می بھی ای آی آی آفت قرآن می بھی سے حدیث می بھی ایسا لیکچر فام بے فادر کوئی بھی ایسی چیز maybe it's an incident in life which happened اور آپ نے ارادہ کیا کہ یہ نہیں آج یہ بات بس میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے میں نے سفل دی لائف سے نکلنا ہے اور میں نے اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرنا ہے آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دو تین دن بعد جو فیلنگ دینا موٹیویشن کیا آپ میں نہیں ہوگی وہ لیکن اگر آپ اس فیلنگ میں اپنا سکیجور لکھ لیتے ہیں نا اور کچھ ڈیسین لکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہیلپ کر رہی ہے وہ چیز اسی طرح سے some of the tips to change your habits انشاءاللہ number one is how to change your habits is one to change your environment اپنا environment change کرنے سے بہت سری چیزیں change ہو جاتی ہیں for example اپنے ساتھ لوگ environment is your people items or places which you live even آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنی schedule کو habits to change کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی گھر کی setting کو بھی change کر لینا آپ کو بہت اصرف کی لوگا بیٹھ کے direction change کر لیں جہاں پہ شیشہ لگا تو اس کو change کر لیں you will feel a whole new environment around you this is a good way changing changing people around you you want to change your habits change your company جن کی بری habits ہے اور کمپنی influences us a lot یہ بجبانے سنتے تھے اب بجی کہتے تھے کہ بیٹا اپنی کمپنی ٹھیک رکھنا اپنی کمپنی ٹھیک ہم نے کہا ہیار اب دوست ہیں جگر ان کیسے بنا چھوڑے ان کو کیسے چھوڑ دے زندگی ہی ہیں لیکن ultimately کیا ہوتا ہے جس چیز پہ دوست ہوتے ہیں آپ کو جس چیز پہ لے آتے ہیں یا آپ جس چیز پہ ہوتے ہو i was the leader of my gang تو مجھے جو چیز پسند تھی نا ultimately ہر دوست وہی کام کر رہا تھا even دین میں بھی ابھی دین میں بھی i love riding bikes میرے بھائیس تھے اب میرے ساری کمپنی الحمدللہ بھائیس پر جیس کر لیا mashallah آپ نے بھی بھائیس اللہ اللہ مبارک لاؤ اللہ اللہ مبارک لاؤ بھی بھائیس کی ہے رسنٹلی تو we have started biking ہالکہ بھائیس شروع ہوا تھا which is a halal fun تو الحمدللہ بھائی لوگوں نے بھی لے بھائیس سو کیا ہوتے کمپنی influences you a lot why because you're talking about bikes and bikes and bikes ساتھ لوگ سن رہے ہیں آپ کو اور ان کے دل میں شوق ڈیویلپ ہو رہا اس چیز کا and now their biker boys mashallah اگر آپ برے ہوتے آپ بات کر رہے ہیں ہر ٹائم پاہن 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 یار وہ دیکھی وہ چیز دیکھی وہ چیز دیکھی انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا اس کا چاہے آپ نہیں تھے کچھ نہیں تھا لیکن being in that company cigarette جو ہے ہم نے کب شروع کی ایسی شروع کی سب دوستوں کو بولا کہ یار کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے چلو شروع کرتے ہیں what's what's bad in trying it اور کرتے کرتے شروع کر لیں اور وہ گروپ جستے کبھی شروع نہیں کی اس سے کبھی شروع نہیں کی تو کمپنی کمپنی if you want to change your habits change the environment route you maybe it's the people it's the way of life you have change it انشاءاللہ number two pick one habit at a time یہ مت کریں کہ آج میں لوزرو کل میں ایک ایسا انسان ہوں گا جو کہ اللہ کے نبی کی طرح کی زندگی جا رہا ہوں گا میں maybe i will be living tomorrow as the most successful person on the face of this earth نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا take baby steps change one habit at a time one habit میں آپ اپنا recently ایکسپینیس بتاؤں ہم جب یہ لاہور کی برشاپ سے آئے نا تو ہم چار پانچ لوگ جو لاہور گئے وے تھے ایک گاڑی میں تو ہم نے کہا let's make a support group support group ہمیں بنایا اور ہم نے کہا let's incorporate one habit in ourselves اور ہم نے کہا ہم نے کہا ہم لیٹ بڑا سوتے ہیں رات کو ہم نے کہا ٹھیک ہے جلدی سویا کریں گے اور ہمیں time decide 10.45 be on bed without mobile phone without anything we should be on bed by 10.45 اور اگر ہم 10.45 سو رہے تو تحجد بھی پڑیں گے انشاءاللہ and believe me جو رمضان کے بعد سے تحجد کی روٹین off and on ہوئی بھی تھی اور جو ٹوٹی بھی تھی صرف ایک habit commonly incorporate کرنے سے ہماری تحجد revive ہو گئی اور ہم رات کو 10.45 really religiously mobile phone off کیا حالانکہ بہت سرے message آرہیں calls آرہی ہیں April mode on alarm set by 10.40 on bed and then next day we report to that group before on in bed before 10.45 check پھر تحجد check اور مطلب سبحاناللہ it's very good but اگر ہم کہتے ہیں کہ کل سے بہترین زندگی گزاریں گے کل سے تقبیر اولا بھی پڑھیں گے کل سے بارہ رکھتے بھی پڑھیں گے کل سے فضل عباس سونا بھی نہیں ہے کل سے healthy ڈائیٹ شروع کر رہے ہیں کل سے keto ڈائیٹ شروع کر دینے ہیں اور یہ کرنا وہ کرنا اور تحجد بھی پڑھنی ہے تو ایک بھی نہ کر پاتے ہیں اور وہی ہمارا چل رہا تھا ہم نے ایک بھی شروع کیا اور ہم نے کہا کہ تمہیں کسم ہے تمہیں دو رکھت سے تہج زیادہ نہیں پڑھنی ہم نے کہا ہے دو رکھت سے تہج زیادہ نہیں پڑھنی ہاں ٹائم زیادہ ہے تو لن بھی کر لو رکھت کو لیکن only 2 رکھت اور فجر پڑھنی ہے پھر سو جو سو جو ultimately 730 پھر اوٹ جو سو ایک ایک بیٹ کر کے اپنے آپ کو گرووم کریں and we are planning to maintain this habit for like one month جب تک ہمیں آجت بن جائے گی اور پھر ایک اور habit incorporate کریں گے which is a good habit تو اس طرح سے اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا کے ایک habit کو incorporate life میں and ultimately you will find wonders وہی بات don't be harsh on yourself don't be harsh on yourself be easy going gentle اپنے اوپر یہ نہ کہہ کہ میں کل سے روزانہ میں ایک اتاب پڑھوں گا if you want to start book reading یہ نہ کہہ میں کل سے ایک اتاب پڑھوں گا پوری نہیں start from one page daily جو کیا easy to accomplish ہے ورنا کیا ہوتا ہے آج کتاب پڑھنے کتاب پڑھنے کتاب پڑھنے کتاب پڑھنے سارا دن بندہ تنجم میں رہتا ہے اور کتاب ہی نہیں پڑھتا ہے اور پھر ultimately what happens is by the end of the day i couldn't do it میں نے کیا ہی نہیں ہے پھر انسان کا brain tune ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن if you give yourself the target of reading one page a day آپ راکے تو yes i did i achieved the goal i had planned میں نے کیا میں کر سکتا ہوں تو جو موتیویشن ملتی ہے نا وہ بھی next level چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو start with easy start easy ایک اور بات changing habits میں make a decision make a decision intentions سے فرک نہیں پڑھتا if you intend to do something make a decision write it down write it down and plan for it ایک آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا آپ کہا میں کل سے کرنا چاہتا ہوں یہ تو لکھ لیں اپنے پاس اپنے سامنے maybe on a sticky note on your side bed table یا جہاں بھی آپ office سے اپنے سامنے لگ دیں اور schedule کر لیں کہ میں اس کو کیسے ٹائم کروں گا تو اس طرح سے incorporate کریں اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ چیز بھول رہا ہوں create reminders set reminders for yourself اپنے پاس الانجھ لگا لیں یا reminders لگا لیں کہ میں نے کام کرنا ہے اس ٹائم پہ یا اسے پندر میں آدھے گھنڈے پہلے مجھے reminder مل جائے کہ میں نے آدھے گھنڈے بعد یہ کام کرنا ہے میرے schedule میں یہ چیز ہے so set reminders ٹھیک ہے اور آخری چیز اور on creating habits تو بہت ساری چیز ہیں لیکن time کم ہے is eating well sleeping well and reading well eat well sleep well eating well یہ ہے کہ تو ان کے کھاؤ یہ مطلب نہیں ہے اور sleeping well یہ مطلب نہیں ہے کہ جترہ ہم مرضی سونا سو لوٹ مچاؤ نہیں eating well کا مطلب ہے کہ eat on time and eat limited portions of food اپنا آپ کو بھر نہ لیں کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے افتاریوں میں ربضان میں کبھی light افتاری کر کے تراویہ پڑھنے گئے ہوں اس کا experience اور heavy افتاری کر کے تراویہ پڑھنے گئے ہوں اس سے experience کوئی فرق نظر آیا بندہ ہیوی بوفے کھا کے یا ہیوی کھانا کھا کے جاتا ہے تو it's the best time to nap بہترین ٹائم میں نیند پوری کرنے کا وہ تراویہ کا ٹائم بندہ جانا خراتے مار رہا ہوتا ہے لیکن اگر انسان limited کھا کے جائے اگر انسان تھوڑا کھانا کھائے اور تراویہ سے یہ امین کیم کریں میں تراویہ سے واپس آگے کچھ کھا دوں گا تو وہ جو تراویہ گزرتی ہے فوکس کے ساتھ مزے کے ساتھ مزہ آگے تراویہ پڑھنے کا ٹھیک ہے تو یہ چیز بڑی important ہے eat well اس طرح سے sleep well اپنا ایک time schedule set کر لیں کہ مجھے کتنی گھنڈے کی نیند چاہیے دن میں اگر آپ اس سے زیادہ سو رہے ہیں تب ہی آپ fresh نہیں ہیں اگر آپ اسے کم سو رہے ہیں تب ہی fresh نہیں ہیں so decide a time کہ آپ کو کتنے دیر کی نیند چاہیے پہلائے ہیں رات کو sleep early what we do is we sleep late فرجر پڑھے ٹکریں ہماری پھر دوبارہ سو گئے office سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں job سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں and researchers کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا جو time ہے نا سب سے ideal ہے deep sleep کے لئے ہیں سب سے ideal ہے اور اللہ کے نبی بھی عشاء کے بعد جاگتے ہیں پسند نہیں کر دیتے ہیں so if you sleep after عشاء maybe اس کے آدھے گھنڈے بعد سو جائے تو آپ کے اچانے سے تاجت پہ نیند کھل جائے گی یا فرجر پہ آرام سے کھل جائے گی and you pray فرجر with full of concentration and focus تو پیجو زندگی کا دن کا start ہے نا وہ آپ فوکس ساتھ گزا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے چلتے ہیں parenting tips بہت ساری میں منشنگ کرنا چاہ رہا تھا for the parents لیکن I won't mention because میں بس ٹائم نہیں ہے میں ان کو بریفلی منشن کرتا ہوں کہ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں واللہ ہی بچوں کو اپنا دوست بنا لیں چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں اب بھی اسے دوست بنا لیں ان کو knowledge آپ دیں بجائے کہ ان کے دوست ان کو knowledge دیں ان کو loves آپ بتائیں بجائے کہ دوست ان کو love سکھا رہے ہوں be their go to person ان کی poverty سے پہنچنے سے پہلے آپ انہوں گائٹ کر لیں rather than they going to the poverty and realizing کہ سبحان اللہ میں یہ کیا ہو گیا اور پھر دوستے پوچھیں کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ یا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ اب کیا کرنا ہے be their friends ان کے ساتھ comfortable zone develop کریں کہ وہ آپ کو کبھی دکھ نہ پہنچانا چاہے ان کو تسلیدیں کہ بات سنو تمہارے life پہ کچھ بھی ہو نا کوئی problem ہو تو میرے پاس آنا i'll understand you we'll talk each other we'll discuss this matter اور کوئی بھی issue تو میں نے میرے پاس آنا ہے یہ چیزیں develop کریں یہ مجھے نہیں میں باپ ہوں میں کیسے اپنی بیٹی کو یہ لفظ سکھا ہوں یا یہ بتاؤں تو بہتر ہے کہ انٹرنیٹ اس کو لفظ سکھائے بہتر ہے کہ دوست اس کو لفظ سکھائے اور تب اس کو لفظ یوز کرنے کا سی طریقہ بھی نہیں آئے گا اور وہ پھر گاریاں گلوج اور کیا کیا وہ اس کو یوز کر رہے ہوں گے اس کو بیفورت سے جگہو ان کو خود بتائیں کہ انٹرٹ پہ یہ ہوتا ہے یہی چیزیں آج موجود ہیں اور آپ رابعے پیشتوں کو یہ جیزیں چیزیں شرکیں کہ یہ نہیں جو جو سکھا کیا آپ کو مجھے دلو سکھا ہے آپ کو منتظر کریں آپ کو اس سکتے کریں کیسے بتاؤں کہ میں ایڈکٹ ہوں کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایڈکٹ ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں میں بہلکل ایڈکٹ نہیں ہوں میں کیسے ہوتا ہے لیکن انسان ہوتا ہے ایڈکٹ ہے ٹھیک ہے چلے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیسے بتایا جائے کہ دوسرے ایڈکٹ ایسے ہیں ٹھیک ہے نمبر اون ایس آئیسولیشن اکثر کوئی بندہ ہے نا کمرے میں اکیلہ ہے اکثر ٹائم اکیلے گزارتا ہے یا دن کا کچھ حصہ اکیلے گزارتا ہے ٹھیک ہے always wanting to be alone so isolation is one of the signs one of the signs کے بندہ اس چیز کا ایڈکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز sleeplessness یا internet using internet all night آپ جب بھی رات کو اٹھے ہیں وہ بندہ موبائل پہ بیٹھا بھائے یہ وہ شخص موبائل یوز کر رہا ہے رات کو اور وہ پھر صبح نیندیں بوری کر رہا ہے so this is again one of the factors کے جسے بتایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ایڈکٹ ہے تیسی چیز براوسنگ history is always deleted میں نہیں کہا رہا ہے کہ آپ اب لوگوں کو جج کے نہیں شروع ہو جائے کہ تم اچھا وہ شخص لگتا ہے وہ میرے رومیٹ لگتا ہے یا کالا جو بندہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس ٹو بی بی در ہیلپ میں بھی گھر کا بھائی ہو سکتا ہے میبی کزن ہو سکتا ہے میبی اولاد ہو سکتی ہے یہ میں سلی بتا رہا ہوں تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ کیا کہ چیزیں ہیں جو کہ یہ شو کرتی ہیں ٹھیک ہے سو براوسنگ history is most of time deleted لیکن کبھی کبھی نہ کبھی وہ شخص بھول جائے گا history delete کرنا پکڑا جائے گا that can be known as well ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو وائلنٹ بیہیوئر ہو رہا ہے وائلنٹ بیہیوئر غصہ چھڑھا پن اور اگر وائیف ہے جس کا husband addict ہے تو she will realize کہ میرا husband وائلنٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ میبی is beating me he is being harsh on me while being with me close to me injurious ہے ٹھیک ہے کیسے پچھلے کہ مجھے addiction ہے اپنی اندر گرمان جا کر رہے ہیں کہ میں addict ہو یا نہیں ہوں number one is being in secrecy being secret اکیلے جا کے ٹائم گزانا preferring using mobile phones when you're alone فرزم پر اگر میں بیٹھا ہونا تو میں ایسے کر موبائل فون بیٹھوں نہ کہ phasing towards the people انسان جب بھی جا کے لیٹے تو ایسے جگہ پہ لیٹے جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو کورنر کی طرف جا کے نہ کہ سامنے سب کے سامنے کوئی بھی بھی گزار رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکے اگر انسان اپنے 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 کاموں کو procrastinate کر رہا ہے ان کو نہیں کر رہا for this habit just just going to that addiction reaching out those websites اور اپنے اپنے کام delay کر رہا ہے this is a clear sign sign that this person is addicted to this bad habit ٹھیک ہے تیسری چیز انسان کی اپنی expectations and beliefs change ہو جاتی ہیں regarding sex وہ اس کو بہت اوپر لیول بے جا کے سوشنے شروع کر دیتا ہے it's not just about love and care and you know hugging and caring وہ صرف physical intimacy جانے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے standards کیونے شروع ہو جاتی ہیں جیسے اس نے دیکھے ہوتے ہیں اسی طرح سے imagining having relationship or sex with people with different people this is one of the signs اور اگر میریٹ ہے انسان تو دورنگ relationship with wife imagining having relation with other people وہ ہے اپنی بی بی کے ساتھ لیکن imagine کسی اور ہو کر رہا ہے this is again one of the clear signs of person being addicted to this addiction یہ کچھ چک بارکس ہیں جو انسان کرتے ہیں کہ میں اپنا self کہ میں ہوں یا نہیں ہوں تو this is very important یہ انسان کو اپنا expose کرتے ہیں کہ آپ کے یار واقعی میں میرے میں چیز پائی چاہتی ہے یا میرے میں کچھ بھی نہیں ہے جس میں کچھ چیزیں دو تین سے پائی چاہ رہے ہیں which this means کہ اس کو اس کی سے addiction ہے remedy طرف آتے ہیں which is the last slide the first step to solve a problem is to realize that there is a problem اگر ہم اپنا آپ کو سو کہتا رہے ہیں کہ نہیں میں تو addict نہیں ہوں مجھے تو مسئلہ نہیں ہے میں تو کبھی کے بھی چلا جاتا ہوں یا realize that there is a problem and there is a big problem in life اور یہ problem پورے کے پورے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے اگر انسان اس چیز میں ہے تو وہ ultimately اس کو masturbation کی طرف ultimately having bad relation with wife ultimately کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ شادی سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے بہت سے cases آئے اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں شادی کر لوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن واللہ ہی marriage doesn't solve this problem جس کو porn addiction ہے جس کو masturbation addiction ہے اس کو please ultimately وہ بیگم ساتھ ہوگی اس کو please کا کرے گی وہ ultimately اس کو بیگم کو چھوڑے گا اور ultimately کہاں جائے گا اس بری ہائیپر کی طرف ہے اور یا عوضہ بللہ کتنا برا لائف شائل ہے اور جس کی وجہ سے انسان بہت سفر کرتا ہے جو جو porn addiction ہے نا وہ psychologically بہت سفر کر رہے ہیں وہ خوش نہیں ہیں they are not happy people تنگ ہیں اپنے آپ سے کہ ہم نہ تو کچھ بیان کر سکتے ہیں نہ کچھ چھپا سکتے ہیں کیا کریں اور پھر physical physical انسانے problems آنا شکریہ ہو جانا not having child children انسان اولاد بہت سار issues ہیں اس طرح کے لوگوں کے اولاد نہیں ہو رہی لوگوں کے مسائل ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں نہیں تو ایکسپلیسٹ ورز میں use نہیں کرنا چاہتا لیکن انسان بیگم کو please نہیں کر پاتا یا بیگم انسان اس کو please نہیں ہوتا time بہت limited ہو جاتا ہے there are many problems many problems related to this one addiction تو انسان کو پر آپ سے realize that this is a big 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 problem جو کہ اگر ہم اس سے شکار نہیں ہے تو میبی شاید ہماری فیملی میں سے کوئی ہے یا میبی دوستوں سے میں کوئی ہے تو اس intention سنے کہ اگر میں ہوں تو میرا اصلاح ہو جائے اگر کوئی ہے تو میں اس کی اصلاح کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے number one is don't just remain there and leave yourself نہیں decide to leave it decide کہ میں نے نکلنا ہے ساتھ سے میں نے نکلنا ہے i can do it and i will do it make a decision کہ میں کر سکتا ہوں یہ realize that you can do it انشاءاللہ بہت سے لوگ اس سے نکلے اور بہت سے لوگ نکل سکتے ہیں so you're not a weak person انسان اس سے آرام سے نکل سکتا ہے number two is know the trigger know the trigger which always triggers you وہ کیا چیز ہے جب میں کر رہا ہوں تو مجھے اس کی طرف دل جاتا ہے کہ میں وہ کروں it can be it can be a movie which i am watching normal movie جس میں کوئی ایسا ایک explicit scene آجا ہے جس کے وجہ سے مجھے arousal دے اور میں ہر وقت اس کی طرف جانا ہے میرے ذہن میں آجا ہے کہ میں نے اب وہ دیکھنا ہے it can be reaching home when there is no one at home ٹھیک ہے it can be looking at someone نظر اٹھا کے دیکھنا کسی کو بری نظر سے it can be a thought اکیلے بیٹھے سوچ آنے شروع ہو جانا imagining گانے شروع ہو جانا so it can be anything ہر بندے کو خود اپنا پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے it can be using cell phone for more than half an hour پہلے ہاتھا گھنڈے تو کام کی چیز کر رہے تھے لیکن پھر کیا دیکھنے شروع ہو گئے ویڈیوز فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگیں 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 ultimately کوئی ایسی چیز آئی جو کیساں کو ٹریکر کر گئے اور پھر بندہ اس کو بند کر کے بورا کی طرف چلائے گیا کیا کرنا اگر یہ چیز ہے تو کیا کرنا ہے جب بھی بندہ وہ use کر رہا ہے تو no کہ یہ وہ ٹائم پھر سے آ رہا ہے کہ جس میں میں ہم یوزنگ ہم سپنڈی مچ ٹائم آن موبائل فون کچیز آگی میں دلدل پہ زبانا جا سکتا ہوں تو آج سٹاپ سٹاٹ ڈوئنگ اپنے اوٹ جائے وہاں سے موبائل رکھا اوٹ کے باہر چلے گئے ان سی ارسیل چینجنگ یور ایموشن انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ فیلنگ تو مجھ میں آگئی ہے میں کیسے چینج ہوگی مجھے لیکنسان اپنے چینج کر لے نئے جا کے لوگوں سے ملے فورس سے انسان کا بیہیویل چینج ہو جاتا ہے سوٹس ویڈی بڑنٹو چینج یور بیہیویر ان ریلائزنگ کہ وٹ ایس دی ٹرگر ٹرگر کو ریلائز کرنے بڑا ایپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے فرسامل کچھ لوگ بتاتے ہیں کسیز آئے جو کسیز آتے ہیں کہ ہم تب ہوتے ہیں جب فرسامل شام ہو جاتی ہے ابا جی جوگنگ پہ چلے جاتے ہیں ہم آجی شاپنگ پہ چلے جاتی ہیں ہم گھر پہ کلے ہیں ہمارے کے انٹینشن نہیں ہوتی ہم صرف فیس بوک یوز کر رہے ہیں لیکن اچانک سے فیس بوک پہ کچھ دیکھا کوئی ایسا سین کوئی ایسا نیوڈیٹی جس کے دل چاہا اور پھر الٹی میڈلی اس کا شکار ہو گئے اگر وہ چیز ہے نا تو اس سے پہلے سے روک دیں کٹ کر دیں اسیس کو اس کے طرف مجھ جائیں چلے نیوڈیٹی پیٹیو فون اپ اینڈ سیکن اڈوائیز فروم این ایلیلی پرسن یا کال افرینڈ جو کہ آپ کا اچھا دوست ہے جیسے وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں امیجن اپرسن کمنٹو پروفیٹ مسجد میں کہ رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں اب وہ بندہ کیا ہے پہلی بات اس میں ایمان ہے دوسری بات وہ زنا کو حرام سمجھتے تو اللہ کے نبی کے پاس آیا حلال کروانے کے لئے اگر وہ حلال سمجھتے تو کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتا means he has good intentions وہ نہیں چاہتے میں حرام کروں اس لئے اور وہ روک بھی نہیں پا رہا اپنے آپ کو روک بھی نہیں پا رہا کیا کہا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے مجھے اجازت دیتے ہیں پلیز make me an exception اللہ کے نبی سے پاس آیا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ کیا تم پسند کرو گے اپنی ایمان کے لئے یا اپنی بہن کے لئے یا اپنی بی بی کے لئے یا اپنی خالہ کے لئے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا فیل کرے لا واللہ یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ میں پھر کیوں تم کیوں پسند کرتے کسی اور کی بہن ماں بیٹی کے ساتھ یہ کوششن پوچھے تو تو ریلیز ہو کہ how bad it is a sin اگر میں کسی اور کو اس طرح دیکھ رہا ہوں میری بھی تو ماں بہن ہے میری بھی تو گھر والے ہیں تو کوئی اور بھی تو دیکھے گا what goes around comes around جو بندہ کسی کی عزت پاعمال کرتا ہے اس سے گھر کی عزت پاعمال کی جاتی ہے لازمی ایسے ہوتا ہے لازمی ایسے ہوتا ہے تو اسی سے بندہ رک جائے talk to a friend call somebody کہ میں اس پرابیم سے talk to a counsellor میں بھی اگر کسی سے کی پرابیم گزر رہی ہے کہ میں اسی سے پھسا ہوں میں نکلنا چاہتا ہوں and it's a great help it's a great help fourth is don't assume that this relapse is last for example don't assume کہ جو میں ابھی مجھ سے ہو گیا یہ آخری دفعہ ہے اس کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا اس بھولے بنے مت رہیں ہو سے پہ انسان دوبارہ جائے make necessary decisions make planning plan کرے exactly کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ last time ہو میں دوبارہ ہی پھسل سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے i have to make decisions i have to make a plan ٹھیک ہے six is activate your filters or software there are many good filters and softwares on mobile phones ٹھیک ہے which اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کیونکہ جو شیخ ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کریں گے within a few days انشاءاللہ to block all this content on mobile phones ٹھیک ہے تو یہ بڑا important ہے know the filters کیونسی چیزیں جو کہ آپ کو آپ کے mobile phone کو اس content سے بجا سکتے ہیں there is a software called family zone family zone بڑا amazing software ہے جو کہ ہر بچے کی phone میں سٹھول ہو سکتا ہے ہر بندے کی phone میں ہو سکتا ہے family جب بھی کوئی شخص ایسا چیز ایکسس کرنا چاہتے تو فورا نوریفکیشن جلی آتی ہے جس بندے کو کاؤنسلر کو یا فادر کو یا اثرس ہے انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کبھی فسل بھی جائے ناگر سوپسل کے ہلپ کرتے ہیں کہ وہ اس تک نہ پہنچنا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ایکسرسائز کیے پیسل بیزی کیپیسل بیزی میں نے کہا کہا تھا کہ یا تو اپنی نیگٹیو ہیبٹس کو آپ شٹ ڈاؤن کریں یا پھر پوزیٹیو ہیبٹس اپنی زندگی میں ڈالیں ایکسرسائز کریں اپنی جو انرجی ہے ہمارے اندر جو جوانی ہے ٹھیک ہے اس کو نکالیں فوٹبال میں کرکٹ میں سکوش میں سویونگ میں ادھر نکالیں اگر یہاں پہ یہ نہیں کریں گے تو برائی میں نکال رہی ہوگی ہے سو ایکسرسائز کیپیسل بیزی بہت سے لوگ اس بری حیبیٹس سے پتہ کیسے بچے ہیں ان کا کوئی بیزنس شروع کیا وہ بیزنس چل پڑا کام چلنے شروع ہو گیا اور ٹائم ہی نہیں ملا کیپیسل بیزی اپنے پاس اتنے پروجیکٹس لے لیں اگر انسانوں کی کام نہیں ہے تو کم از کم ایکسرائز بھی گزار دیں ایکسرائز کرنا بہتر ہے گناہ کرنے سے ٹھیک ہے نا میں بھی گو ٹو فرینڈ گو ٹو حلقہ جیسے یہ ہو رہا ہے گو ٹو مسجد ریڈ قرآن اگر وہ مشکل ہے تو میں بھی گو ٹو آؤٹ گو ٹو فور آؤٹنگ گو ٹو فور ڈنر دوستوں ساتھ یار چلو باہر چلتے ہیں تاکہ بندہ اس چیز سے بچ سکے انشاءاللہ ٹھیک ہے پری اینڈ کنٹیمپلیٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ اللہ اپن ہر فتنے کے بارے میں بھی ہر پرائے سے نکلنے چاہتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں نکل سکتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں قصر سے دعا کریں اور ریالائز کریں کہ ہر حیبٹ کو انسان چھوڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے دو اور اللہ پہ توقل کریں توقل جو شخص اللہ پہ توقل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے لکافی ہو جاتا ہے جیسے انبیاء نے توقل کیا ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہے اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو کیا پڑی حسب اللہ اللہ پہ توقل اللہ پہ توقل آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کو وہ مسلی کے پیٹ میں ہے جس کا نام ہے what if what if ایک سیریز ہے ان کی what if a whale سالوز تو انہوں نے اس کا نکالا ہوئی ہے کہ there is no chance you go out from his belly alive there is no chance کیونکہ ویل کے جو ایسیڈز ہیں اس کا سٹمک میں وہ آپ کو اتنا کھا جاتے ہیں کہ آپ کی بونز ہیں وہی بہار نکلیں گی and your skin and flesh will be just آپ مر جائیں گے اس جگہ سے بھی یونس علیہ السلام اللہ پہ توقل جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کی مصیبتوں پر help کر سکتا ہے تو ہمیں کی نہیں help کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی addiction سے نکلنے اللہ خارجز پر قادر ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں لاب ٹوپ پہ مطلب کوئی شخص سمجھتے میں لاب ٹوپ پہ ایک سیس کرتا ہوں یا موبائل فون پہ لگا دے اللہ دیکھ رہا اور تحییہ کر لے کہ میں اس کو نہیں اتار رہا تو انسان کی حیرت گوارہ نہیں کرتی کہ آگے اللہ کا نام لکھاؤ اور وہ بری چیز ایکسس کر رہا ہوں تو یوز سچ کائنڈ آف موٹیویٹرز اپنے کمروں میں لگا دیں کہ yes you can do it کمروں میں لیپٹوپ پہ اور یہ جو ورڈ اللہ دیکھ رہا ہے this is very powerful very powerful انسان اپنے لیپٹوپ کے اوپر یہاں پہ لگا دے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر دیکھے کہ میں انسانی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی بھی ایسی نہ مہرم کو بھی نظر پڑھے جس میں اللہ کا نام لکھا ہے کہ ہر انسان کو بتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ چیز کیا کرتی ہے ہیٹ کرتی ہے سیٹ ریمائنڈر اپنے موبائل پر والپیپر لگا دیں ایسی چیزیں کر دیں جو کہ آپ کر سکتے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں مزید بھی تقوی ایک بہت بڑی بہت بڑا سبب ہے جو کہ اس چیز سے ہمیں انسان کو نکلا سکتا ہے لیکن بلکہ زیادہ اوپر ہو گیا تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے اور جو شخص نکی کی طرف بڑھنا چاہ رہا اس کی مدد کرے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تم میری مدد کر میرے دل میں ایمان کو تقفی مزین کر دے اور کفر کو نافرمانی کو میرے دل میں اس کے نفرت بھر دے بھر دو دعائیں